بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے میں نے حقیقت ٹی وی کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی امریکہ کے الیکشن پر انہوں نے 20 سے 25 ویڈیوز بنائی اور اس ویڈیوز میں آپ کو کس قسم کی انفرمیشن دیتے رہے آپ لوگوں کا بہت بڑا ریسپونس آیا 50% نیگٹیو ریسپونس تھا 50% پوزیٹیو ریسپونس تھا جو 50% نیگٹیو ریسپونس تھا اس میں سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ حقیقت ٹی وی کے اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے کہنے پر کومنٹس کیے تھے کیونکہ وہ ویڈیو ان کو لگی بہت تھی اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس ویڈیو میں جو انہوں نے ابھی بنائی ہے کرونا کے بعد جو نئی بیماری آئی ہے انڈیا میں ان کی طرف سے اس میں کیا کچھ بونگیاں ماری ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ حقیقت ٹی وی کو میں بیٹ کر دوں گا حقیقت ٹی وی بہت بڑا چینل ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے تین ملین سے اب اوہ ان کے سبسکرائبلز ہے اور مجھے آج تک تین ملین ایک ویڈیو پر ویوز بھی نہیں ملے پھر وہ لوگ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں ابھی مجھے ایک سال مکمل نہیں ہوا لیکن میرے چینل کا رسپونس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے سبسکرائبلز ہائٹ کیے ہوئے کچھ عرصے تک دکھاؤں گا ہاں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس چینل پر بیٹ کر اور ایک اور چینل بھی بنانے جا رہا ہوں کچھ عرصے تک حقیقت ٹی وی نہیں اور بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو آپ لوگوں کو جھوٹی غلط انفرمیشن دیتے ہیں صرف آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اس تو ان کو بہت ساری ویوز ملتے ہیں اب اس بیماری پر بات کرتے ہیں جو اتر پردیش پتہ نہیں کون سا پردیش ہے انڈیا کا اندرہ پردیش یہاں میں بیماری آئی ہے ریسرچ کی انہوں نے کاپی بلکل ڈم کر کے دکھائی آپ ویڈیو کا بلکل سٹارٹنگ دس سیکنڈ دیکھ لے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس ڈاکومنٹ کو اس ریسرچ کو انہوں نے بکمل طور پر چھپایا ہوا ہے بلکل نہیں دکھایا اگر وہ ریسرچ اوریجنل ہوتی یہ آپ کو ایک ایک لائن دکھاتے اس سے ہی مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ ایمی بس بونگی مار رہے ہیں انڈیا کے ساتھ چائنہ کو مکس کر دیا تاکہ تڑکا لگ جائے اور عوام زیادہ سے زیادہ دیکھ سکے اچھا آگے انہوں نے اسرائیل پر بھی تھوڑا سا ڈال دیا معاملہ کیونکہ حقیقت ٹی وی کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اسرائیل، سعودی عرب، امریکہ، یہودیوں کی سازش اس سے بڑھ کر کچھ نہیں پھر انہوں نے سارا معاملہ پانی پر ڈال دیا کہ یہ پانی کو جان بوچ کر گندہ کیا جاتا ہے یعنی کہ انڈیا کی حکومت نے جان بوچ کر پانی کو گندہ کیا وہ پانی وہاں پر لوگوں نے پیا اس صوبے میں، اس ریاست میں اس کے بعد وہ لوگ بیمار ہوئے اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا میڈیسنز کی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا ڈاکٹرز کا فائدہ ہوگا تو یہ بھی ایک سازش ہے کیونکہ اس چینل کی نظر میں ہر چیز ایک سازش ہوتی ہے کرونا بھی سازش تھی میں اب کیا بتاؤں آپ لوگ کو سب کچھ ان کی نظر میں سازش ہے تو اب انہوں نے یہ بتا دیا کہ جناب آپ انڈ میں اگر آپ سنتے ہیں کہ تقریباً دو منٹ تین منٹ اتنی بے وکوفانہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ آج سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بیماریاں کتنی کم ہوتی تھی اور آج بیماریاں کتنی زیادہ ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول علودہ ہو رہا ہے کس کو نہیں پتا کہ آزون لیر ڈے بائی ڈے پھٹ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے پولیوشن زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے فیکٹریز لگائی جا رہی ہے لیکن وہاں پر کوئی اس طرح کا صفائی کا سسٹم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے عبادی بڑھ رہی ہے دنیا کے اندر انسان بڑھ رہے ہیں دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں ابھی بھی افغانستان میں لے کے عراق عراق سے لے کے شام میں جنگیں ہو رہی ہیں ایٹمی ہتھیار ہم روز بروز بڑھاتے جا رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس سے پولیوشن بڑھے گی بیماریاں بڑھیں گی اور بیماریاں بہت زیادہ ہو جائیں گی کوئی بڑی بات نہیں لیکن بیماریوں کا مرس اللہ تعالیٰ دیتا ہے وَإِذَامَ عَلِسْتُ فَهُوَ عَشْفِينَ اللہ خود قرآن میں کہتے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے میں اس کو شفا دیتا ہوں لیکن حقیقت ٹی وی کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہودیوں کی امریکہ کی اسرائیل کی انڈیا کی چینہ کی اور محمد بن سلمان کی سازش ہے ان کی کوئی ویڈیو دیکھ لیں ابھی میرے سامنے ویڈیوز کھلی پڑی ہے دو گھنٹے پہلے اسرائیل کو تسریم کرنے سے پہلے سعودیہ نے پاکستان پاکستانی اور غیر سعودی اماموں کو نکال دیا ٹھیک ہے اس کا یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ سہارا لیا انہوں نے اس کا اسرائیل کا اگلی ویڈیو میں ہیکرز کا اسرائیل پر سائبر حملہ اسرائیل پا لداق کے بعد ارونہ چل بھی انڈیا کو پھر نشانہ بنا دیا پھر انڈیا کو نشانہ بنا دیا پھر عرب اور اسرائیل اور امریکہ کو جھوڑ دیا انہوں نے پھر فلسطین اسرائیل مطلب کہ ہر اینگل سے اسرائیل یہ چیز ان کی بک رہی ہے یہ چل رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ ان کی انفرمیشن کو کہی پر بھی کروز چیک کر لے ایک مرتبہ جس ملک کی یہ بات کر رہے اس ملک کے اخبارات اٹھا کر انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے ہر لینگویج میں اویلیبل ہے آپ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا برائے میربانی میں یہ نہیں کہتا اس کو دیکھنا چھوڑے اور اس چینل کو سبسکرائب کرے یہاں پر صرف یہ نہیں کہ میں صرف حقیقت ٹی وی کے متعلق بات کرتا ہوں یہاں پر بہت سارے اور ٹاپک سے متعلق بھی میں بات کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ حقیقت ٹی وی کی وجہ سے مجھے ویوز ملے کتنے ہیں چار پانچ چھ ہزار سات ہزار دس ہزار ویوز میری باقی ویڈیوز آپ لوگ دیکھیں ملین میں بھی ہے چار پانچ لاک چھ لاک تین لاک میں ویڈیوز پڑی ہے تو اس ویڈیو میں وہی بتانا تھا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یار یہ جو آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک انفرمیشن نہیں ہے اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے آگے بھی میں کوشش کروں گا ہر اگلے روز میں بھی ڈیلی ایک پورشن میں ان کے اوپر رکھوں تاکہ لوگوں کو توڑا سا شعور مل سکے کہ بھائی یہ جو انفرمیشن دے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے یہ صرف ایک تھیوری ہے اور ایک کہانی ہے جو آپ کو سنے جا رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں مزے کی بات اس ویڈیو پر کومنٹس میں نے کچھ لوگوں کے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے پڑھ لیے 376 کومنٹس اب تک ہو چکے ہیں حقیقت ٹی وی کے چینل پر ادھر لوگ لکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کہانی چھوڑ رہا ہے بس کر دے اللہ کے بندے لیکن نہیں ان کا تو بزنس ہے اور وہ آپ کو ان کا بزنس چنانے میں آپ مددگار ثابت ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند نہیں آئی تو بھی بتائیے پسند آئیے تو بھی بتائے کومنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کریں چینل کو سبسکائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پہ اندباد